ڈلی کے پراغتی میدان میں ای وحیکل ایکسپو کو آئیوجیت کیا گیا جس میں کئی ای وحیکل غاڑیوں کو لانچ کیا گیا جن میں سے لانچ ہونے والی غاڑیوں کو بھی دکھایا گیا جس کا جائزہ لیا ہماری سمباداتا پوجہ دوبے نے تو آپ نے ای وحیکل رکشا دیکھا ہوگا ای وحیکل سکوٹی دیکھے ہوں گے پر آپ نے ای وحیکل کار نہیں دیکھا ہوگا یہ جو آپ کو کار دیکھ رہا ہے یہ ای وحیکل کار ہے پر ابھی تک اسے لانچ نہیں کیا گیا ہے اس کا پورا جو مڈیول ہے وہ پورا تیار ہو کے یہاں پر رڈی ہے اسے اس بار لانچ نہیں کیا جا رہا ہے پر امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس کی جو لانچنگ ہے وہ ہو جائے گی آپ کو ایک چیز دیکھانا چاہوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ لانچ نہیں واہ اس کا ایک بس موڈیول تیار کیا گیا ہے یہاں پر ایک سکلیٹر ہے بریک ہے پر یہاں پر کلچ نہیں ہے تو یعنی کہ آپ یہ سے ہی سمجھ جائیے اس کی جو پوری دیزائننگ ہے وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کو دھیرے دھیرے دیزائن کر رہے ہیں پر اس کا جو لک ہے وہ ایسا ہی ہوگا جب یہ لانچ ہو جائے گا اور اس لک کی خاصیت یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو گیٹ ہے ایک اس سائیڈ اور ایک میرے بیک سائیڈ میں اس میں چار گیٹ آپ کو نہیں ملیں گے یہ اس کی خاصیت ہے جو اس کے لک کو جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ بناتی ہے تو یہی میں کہہ سکتی ہو نا کہ اس کے لک کو ڈیفرنٹ بنا رہی ہے اس کی گیٹ مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو ہم کسی بھی کار میں بیٹھتے ہیں وہ ہم easily just push کر کے ہم باہر جا سکتے ہیں پر اس کے جو گیٹ ہوں گے وہ ونگز کی طرح کھلیں گے جو no doubt آپ کو اچھی اور ایک ڈیفرنٹ فیلنگز دے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاصیت کچھ الگ اس کار میں کس طریقے سے اسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور اسے کب تک لانچ کر دیا جائے گا مام یہ launch of the 2020 میں اور مام یہ پوری evical ہے اس کو easily آپ اس کی بیٹریز کو نکال کے اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں چارج بھی کر سکتے ہیں تو اس کی بیٹریز کس سائیڈ لگی ہوئی ہے بیک سائیڈ میں اس کی بیٹریز لگی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر موڈل کافی اوچا ہے اور وہاں پر بیٹریز لگنے کی ہی جگہ ہے سری تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے درشکو کو دکھا دے کس کی بیٹری کہاں لگتی ہے ہی پھار خاص بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لک ہے یہ بہت زیادہ ڈیپرینٹ ہے لک کو اٹریٹ بنا رہا ہے اس کا جو گیٹ ہے یہ ایریہ جو ہے یہ پارٹ جو ہے یہ اس کیетров کو بہت زیادہ ڈیپرینٹ اور خاص بنا رہا ہے کیونکہ اس کی بہت دو ہی گیٹ ہے پھر بیٹری کی ہے ہم بات کر رہے ہیں تو چلئے آپ سب ہی کو دکھاتے ہیں کہ اس کی بیٹری کہاں لگی ہوئی ہے جی میں چاہتے ہوں کہ آپ دکھائیں کہ بیٹری کہاں پہ لگتا ہے میں ہم بیٹری ہم کہاں پہ انسٹال کریں گے پر ڈگگی کی بات کریں کہ سپیس کتنا زیادہ ہے یعنی ہمیں بہت زیادہ اپنا لگش رکھنا ہو کو سمان لگنا ہو وہ سارا سپیس آپ کو آگے ملے گا فرنٹ سائید میں تو سپیس جو ہے وہ فرنٹ سائید میں ملے گا تو فرنٹ سائید میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کس کا فرنٹ سائید کیسا ہے پر سٹنگ ارنجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہاں ایزلی پیچھے تین لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تین لوگ کی کیپسٹی ہے سپیسیز بہت زیادہ ہے ٹاپ بیلز کا بہت زیادہ ہائی ہے آپ کو کنجسٹرٹ والی سیلنگز یہاں پہ نہیں آئے گی اور اس کا آگے کا جو سپیس ہے یہاں پہ لگش رکھنے کا جو سپیس ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے آپ کسی بھی گاڑی میں نہیں دیکھتے ہوں گے کہ آگے انجن ہوتا ہے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آگے کا جو سپیس ہے وہ ڈکی کی طرح ہم اس کا use کر سکتے ہیں تو ہم یہ امید کریں کہ بہت جلد اسے مارکٹ میں لانچ کر دیا جائے گا دیکھیں گے بھی ٹونٹی ٹونٹی اور بہت افورڈبل پرائز میں دیکھیں گے ویدن ثری لیکس ویدن ثری لیکس تو چارج جو آپ بیٹری کی ہم ابھی بات کر رہے تھے تو کتنے گھنٹے اس کی بیٹری جو ہے ہمیں چارج کریں چارجنگ میں آپ اسے 400 کلومیٹرز تک کور کر سکتے ہیں مینٹی کی سکتے ہیں تو چلانے کا کوئی طریقہ ڈفرنٹ ہے یا پھر سیم ہے جیسے ہم نورملی کار ڈرائیو کریں ایکچولی چیسی کا ویٹ بہت کم ہے نورمل کار کے مقابل جیس کی اپنے آپ بھی تیز بیٹری سے دوڑے گی رکے کی نہیں دوڑے گی تو رکے کی نہیں دوڑے گی آپ نورملی جیسے کار کو دوڑاتے ہیں ویسے ہی آپ اس ایز ایکل کار کو دوڑا سکتے ہیں جو امید کی جاری ہے کہ اسے بہت پھر جلد یعنی کہ 2020 میں اسے لانچ کر دیا جائے گا